بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینڈز آج میں آپ کو بالکل ریڈی میٹ سٹائل کا فروق بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے یہ میں نے کپڑے کو اس طرح سے ڈبل کر کے اس کو میں نے پین اپ کر کے رکھ لی ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے پین اپ کی ہے نیٹ کے جتنی ٹوٹل ویتھ ہوتی ہے اس حساب سے ہی میں نے اتنی اس کی لینٹھ لی ہے یعنی یہ جتنی ویتھ تھی تنی لینٹھ لے کر میرے پاس کپڑے کی لینٹھ تھوڑی سی زیادہ تھی ویتھ تھے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا وہ ایکس ٹریک کپڑا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو رکھنا اس طرح کیس ہے جتنی ویتھ ہوگی یعنی ٹوٹل اگر ہے تو ٹوٹل سی لینٹھ لے کر اس کو اس طرح سے ہم ڈبل کر لیں گے اور یہ ٹوٹل اوپر سے نوک سے رکھتے ہوئے ٹوٹل سی کے سارے نشان لگا لیں گے اور پھر نیچے والی سائٹ سے ہم گیر کی لینٹھ رکھیں گے جتنا ہمیں گیر چاہیے ہوگا جتنا ہمیں یہ 15 انچز چاہیے تو نیچے والی سائٹ سے میں نے رکھا ہے اب اوپر اپنے میش کر لیتے ہیں اوپر جتنا بھی بچے گا وہ 11 انچ ہے میرے والا کپڑا جو میں فراک بنا رہی ہوں تو یہ ٹوٹل میں 11 انچ کے ہی نشان لگا لوں گی اب اوپر والے پارٹ کو بھی ہم نے کٹنگ کا دیا اور نیچے والے کو بھی اب اوپر ہمارے پار اس کی کمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جس کو ہم چونٹس ڈال کے تو کور کریں گے اور اوپر والے سائٹ پر اس کی چونٹس ڈالیں گے لیکن جو انر پارٹ ہوگا اس پر ہم کمر جو ہے وہ پوری پوری کٹنگ کریں گے وہ آپ اٹل بھی یوز کر سکتی ہیں اور سلک بھی یہ دیکھیں یہ کٹ لگا لیں گے یہ اس سے ہمارا فرانٹ اور بیک ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی اس سے ہوگا یہ کہ اس کا فرانٹ اور بیک جو ہے وہ اور الگ الگ کرنے کے لئے یہ کٹ میں نے لگا ہے کیونکہ اس کو میں تھوڑی سی فرانٹ سے شارٹ رکھ رہی ہوں تقریباً چار انچ یہ نیچے والی سائٹ سے چار انچ میں نے رکھ کے اس کو شیپ دیئے اب میں پیپر پر یہ آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کو میں نے چار انچ شیپ کیسے اور کہاں تک دیئے یہاں سے میں نے سٹارٹ کی ہے چار انچ نیچے والی سائٹ سے یعنی اوپر سے میں نے گیارہ انچ رکھا ہے اور یہاں تک کارنر تک میں نے اس کو ایک یہ فرانٹ والی سائٹ کو شیپ دیئے بیک کو میں نے اتنا ہی رہنے دیئے تو یہ ہم جب کھول کے رکھیں گے تو یہ اس طریقے سے فرانٹ سے شارٹ ہوگا اور بیک والی سائٹ سے یہ تھوڑی سی لینس جو ہے 4 ایچ وہ زیادہ ہوگی اب یہ کٹ ہم نے لگائے ہی ہوں گے تو فرانٹ کی چنٹ کو ہم فرانٹ والی سائٹ پر فرانٹ والی پیس کو چنٹ ڈالیں گے اور بیک والی کو بیک والی سائٹ پر یہ فرانٹ والی پارٹ کی میں آپ کو ہوتا دیں گے یہ دیکھیں 11 اینچز ہے اور بیک کا یہ پورا جتنا ہم نے کٹنگ کیا تھا یہ 15 اینچز ہے اب میں نے اس کا انہر پارٹ کٹنگ کرنا ہے اس کے لئے میں نے سلک یوز کیا آپ اٹل بھی کر سکتے ہیں تقریبا یہ ٹوٹل 19 اینچز اس کی لینس ہے لیندھ جو ہے وہ ڈبل میں نے کی ہوئے یہ 1 میٹر پورا کپڑا ہے اب ایک تفہہ پھر میں نے اس کو ڈبل کیا ہے جس طرح نیٹ کٹنگ کیا اسے طرح سے یہ 10 اینچز یا 11 اینچز تک مجھے کمر چاہیے 11 اینچز ہوگی تو یہاں پہ ہم اڑائی اینچز یعنی 10 اینچز کے حساب سے ہم اس کو کٹنگ کریں گے لیکن یہ عرب ہو جاتا ہے تھوڑا کل جاتا ہے اس لئے آپ نے اگر گیاری اینچز کرنا ہے اس کو اڑائی اینچا نیچے والی سائٹ سے اور اوپر سے یہ دیکھے تین نیچ ساتھ ہو دوسری سائٹ سے بھی نوک والی سائٹ سے میں نے تین نیچ رکھا ہے تاکہ یہ ایک طرف سے ڈاؤن نہ ہو اب ہم ڈبل بیس پر رکھ سکتے ہیں لیکن کھول کر میں اس کو فرانٹ اور بیک کو شیپ دینا چاہتی ہوں فرانٹ والی سائٹ سے تھوڑا شارٹ رکھوں گی اس لئے میں نے اس کو یہاں سے کھول کر رکھ لیا ہے اب جس طرح ہم نے اس کی شیپ نیٹ پر رکھی ہے اسی طریقے سے رکھیں گے وہاں پہ فرانٹ کی 11 انچ آ رہی ہے تو یہاں پہ 10 رکھیں گے اور بیک کی وہاں پہ 15 انچز آ رہی ہے تو یہاں پہ 14 انچز یعنی 1 انچ میں نے فرانٹ کو کم رکھا ہے اور 1 انچی بیک کی کہ یہاں پہ انر کو بھی رکھیں گے یہاں پہ میں 14 انچز کے سارے نشان لگاؤں گی اب یہ فرانٹ کا فرانٹس بیبی ڈریسز کی مزید اچھی ڈیزائننگ دیکھنے کے لئے میرے چینل کا وزٹ کریں میرے چینل پر بہت خوبصورت بیبی ڈریسز کے ڈیزائنز کی ویڈیوز موجود ہیں موسیقی اس پہ تو ہم نے کمر پوری رکھی تو 11 انچ کر لیں گے دھاگر کھینچ کے چونٹ بنا لیں گے یا دوسری چونٹ بھی آپ مشین پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو ہم نے کمر کو اس طرح 11 انچ پہ پورا کرنا ہے اب یہ فرانٹس کی باڈی ہے یعنی اپر پارٹ ہے اس کی چڑائی جو ہے ہم نے 14 انچز لی ہے چسٹ اس کی 12 ہے تو اس حساب سے اپنے 2 انچز میں سیونگ الانس ڈال ہے اور لینٹس جو ہے وہ تقریبا ہم 9 انچز تیار کریں گے 9 انچ یہ تھوڑا 9 انچز اوپر ہے لیکن اس کو جو ارے بغیرہ نکال کے جب اٹل ہم اٹیج کرتے ہیں تھوڑی کٹنگ ہو جاتی ہے تو تقریبا 9 انچز ہے یہ ہو جائے گی یہ اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل کر کے رکھا ہے 5 انچز ہم اس پر تیرہ رکھیں گے 5 انچز ہی ہم اس پر لینٹھ لیں گے شولڈر کی یہاں پہ 6 انچز ہم اس کی چیسٹ لیں گے اور 5.5 انچ ہم نے کمر لی ہے اس کی ہاف انچ شولڈر کو ڈاؤن کریں گے اور ہاف انچ ہی فرنٹ ہاف انچ ہی فرنٹ کے شولڈر کو ہم شیپ دیں گے اور سوا دو انچ میں نکلے کی ویٹھ رکھی ہے اور اٹل کے پیس کو آپ نے پہلے بلکل نہیں کٹنگ کرنا بس اس کی ویٹھ چو ہے وہ آپ نے تھوڑا زیادہ لے لینے ہیں فرنٹ سے ہم اس کو سارا یہ شولڈر سے بھی اٹیج کر لیں گے اوپر سے بھی سلائی لکھا رہے ہیں اور یہ نیچے والی سلائی بھی ہم لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس پر پہلے ہم فرنٹ اور بیک کے نکلائن دونوں لگا لیتے ہیں فرنٹ والے پارٹ پر فرنٹ کا اور بیک والے پارٹ پر بیک کا نکلائن میں نے یہ کٹنگ کر لی ہیں لینٹھ اس کی ساڑھے تین انچ ہے ٹوٹل میں نے ساڑھے چار انچ رکھی ہے اور کلے کی ویتھ جو ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے چار انچ ہے بیک کے کلے کی لینٹھ ساڑھے چار انچ ہے ویتھ اس کی بھی تقریباً ساڑھے چار انچ ایک جیسی ہوتی ہے فرنٹ اور بیک کی ویتھ تو ٹھیک ہے اور لینٹھ جو ہے اس کی تقریباً میں نے دو انچ رکھی ہے اور اس کا کٹ بنائیں گے ہم بہت ایزی طریقہ ہے یہ والا آپ اس طریقے سے بنائیے گا آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے کہ چاہے آپ فراغ بنا رہی ہیں چاہے آپ انر والی شرٹ بنا رہی ہیں اس طریقے سے آپ نے کلائن جب لگائیں گی تو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں خصوصاً فراغ کو آپ اس طریقے سے ضرور سلائک کیجئے گا ٹرائی کیجئے گا دیکھئے گا کتنا آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ گلے پر کٹ لگائیے گا ہاف میں کٹ لگا کے تو پھر اس کو ہم فرانٹ والے گلے کو فرانٹ والے پارٹ پر لگا لیں گے یہ اس طریقے سے میں نے کریز بنائی ہوئی ہے اس سلک پر اس کریز کی اوپر رکھتے ہوئے فرانٹ کے گلے کو بھی میں نے سٹیچ کر لیا اب دیکھیں ہم اس کے ایکسٹرا پیسز کو آپ کٹنگ کر لیں گے جو بھی نیٹ بچ رہی ہے باہر کی طرف اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ کٹ لگائیں گے اور بیک کے بھی پٹ کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ نوک پر کٹ لگائیں گے اور گلے پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور اس کو ہم نے ہلکی اسی آئرن لگانی ہے بہت تیز نہیں لگانی کی جل نہ جائے اس کے بعد ہم اس کو یہ پلٹ کے کارنر وغیرہ یہاں سے اچھے طریقے سے نکال کے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آئرن لگا لیں ہلکی سے اس کے بعد ہم اس کے شولڈر جوڑیں گے شولڈر کا بھی بہت ایزی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ پٹی کھول کے رکھیں گے ہمیں ایک سائٹ کی اور اس کو ہم سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے ایک سائٹ کے پٹی کو میں نے موڑ کے رکھا اور ایک سائٹ کو ابھی کھول کے رکھا ہے اس طریقے سے بہت ہی آسان اور بہت اچھے شولڈر ہم طریقے سے سٹیچ ہوتے ہیں اب میں نے یہ ایک سرکل کٹنگ کی ہے اس کی ٹوٹل لینڈز جو ہے وہ میں نے ساڑھے پانچ انچ رکھی ہے ساڑھے پانچ انچ رکھتے ہوئی جس طرح ہم ریلہ کا گھیر کٹنگ کرتے ہیں اور یہ دونوں میں نے فراک کے گھیر کٹنگ کی ہیں اسی طریقے سے ہم نے دو سرکل کٹنگ کر لینی ہے یہ سرکل میں شولڈر میں ٹیچ کروں گی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ اور ان کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بہت پیارے لگتے ہیں جب ان کو فرانٹ سے پیکو کرواتے ہیں نتار والی پیکو کروانی ہے تو اس سے بہت اچھی شیپ آتی ہے اس کی اس کے بعد ہم اس پر استر پٹی عریب استر پٹی ہم اس کی شولڈر پر یوں رکھیں گے اور اس کو سلائی لگا لینے کے بعد اس پر ہم کٹ ماسک لگائیں گے کٹ لگا لینے کے بعد اس پر دباؤ یا بٹھاؤ والی سلائی لگانی ہے اور کپڑے کو اس طرف رکھتے ہوئے استر والی سائیڈ جو نیچے سے موڑ کے رکھیں گے اور اوپر اس کو مشین کی مدد سے سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے اور نیچ طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اس کو مکمل کر لیں گے دیکھیں گلے کی شولڈر کی سلائی پر لگا لیں اب اس کی چیسٹ سے کمر تک سلائی لگا لیں گے لیکن پہلے اس میں میں بیلٹ رکھوں گی بیلٹ یہ فراؤگ گیر کے نیچے سے جو کپڑا نکلا ہے اس سے میں اس کی ایٹین پوائنٹ فائف انچ لیندھ لوں گی فرانٹ سے اس کو میں تقریباً یہاں سے اڑھائی انچ رکھ رہی ہوں اور دوسری سائیڈ سے ہم میں اس کی جو ویٹھ لوں گی وہ سیون انچ سیون انچ پہ بھی یہاں پہ میں اس کو کٹنگ کروں گی اور یہاں سے اس کو تقریباً اڑھائی انچ یا تین انچ تک اس کو شیپ دیں گے اب اس کی چڑائی زیادہ ہے تو ہم اس کو ڈبل کریں گے یہاں سے ان سرکل کو میں پیکو کروالوں گی اور یہاں پہ اس کو یوں ڈبل کریں گے ایک دفعہ اور پھر ایک دفعہ اس کو ڈبل کریں گے یہاں سے اس طریقے سے اس کو دو دفعہ ڈبل کر کے نیچے سے سیون انچ چھوڑتے ہوئے اٹیج کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے گیر کے ساتھ اٹیج کرنا ہے نا تو سیون انچ چھوڑ کے تو اس کی چش سے کمہ تک سلائی لگا لینے ہیں یہ نیٹ والے پارٹ پر میں نے دو سلائییں لگا کے دھاگہ کھینج کی چنوٹ بنا لی ہیں اور اس کو میں نے سلک جو اندر انر کا کپڑا ہے اس کی برابر کر لیا ہے اب یہاں پہ دونوں کٹ کو پکڑیں گے جو ہم نے کٹ لگایا تھے جس سے فرنٹ اور بیک کا پارٹ جو والا گھو رہا ہے دونوں کٹ کو پکڑیں گے اور گھیر کولتا رکھیں گے اور بارڈی کے پیس کو سیدھا رکھیں گے اور یہاں سے اس کی فٹنگ کی سلائی ایک سائیڈ سے پکڑیں گے ایک کٹ کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے اور دوسری سائیڈ سے اس کی فٹنگ کی سلائی دوسرے کٹ کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے یہاں دونوں پیسے کو جوڑ کے رکھیں گ اس کو سلائی میں نے لگا لیے اس کے بعد انگی سلک کا میں نے ایک پیس لیے اس کی لمبائی ساڑھے تین اینچ ہے اور چڑھائی بس کی ساڑھے تین اینچ ہے اس کو میں نے اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھا ہے اس کو برابر کر کے رکھنا ہے اور پھر اس کو ہم ایک پتی کی شیپ دیں گے یہاں ہاف سے سٹارٹ کریں گے اس کی شیپ اچھے سے گول ہونی چاہیے جس طرح کلاب کے پھول کی ہوتی ہے اس طریقے سے پتی کی شیپ ہونے چاہیے کھول کے اس کو لائٹر کی مدد سے ڈرم کر لیں گے ہلکا سا لائٹر کی سے کریں گے بہت تیز لائٹر ہوگا تو یہ جل جائے گا اب اس طرح میں نے یہ کافی ساری پتیاں کٹنگ کر لیں ہیں اور اس کو ہم یہ دو پتیوں کے درمیان میں اس طرح کی سے ڈبل کر کے رکھیں گے اور پھر ایک دفعہ پھر میں اس طرح ہینڈ سٹیٹ کر لوں گی یہ ایک رو میں نے لگا لی ہے تو دوسری رو بھی میں لگاؤں گی جو بھی میں پتا ہوں کہ کس طرح آپ نے ان کو اٹیج کرنا ہے فرینڈز بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ یقین ان آپ بنائیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اپساند آئے گا دوسرا جو ہے اس طرح دو یہ دو جو لگے ہیں ان کے درمیان جو خالی جگہ ہیں اوپر وہاں پہ لگائیں گے اسی طرح کر تیسری رو لگانا چاہیں تو پھر ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا نا ان کا درمیانی فاصلہ اس کے اوپر لگائیں گے اب اس طرح یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے باڈی کے فلاور کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر ضرور کروں گی تو میں آپ کو ویسے آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ آپ جو مارکٹ میں 3D فلاور کے نام سے یہ پیچز موجود ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جو مارکٹ میں ہوتے ہیں فاک ان پر اس طرح کے پیچز ہی لگا ہوتے ہیں اور وہ کافی ایکسپنسی ہوتے ہیں تو اگر آپ گھر پر بنانا چاہیں تو انشاءاللہ وہ فلاور بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تھنکس پر ویڈیو میں نئی کلر سکیم اور نئے ڈیزائن کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ